اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو کامرس پوسٹ میرا نام ہے حسد علی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یو اے ای یا سعودی ریبیا یا دنیا کے کسی کنٹری میں بھی آپ ایک ٹریڈ مارک ریجسٹر کمپنی کو کیسے چیک کر سکتے ہیں جو کہ ایمازون پہ سیل کر رہی ہے اس کے لیے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو سرسری طور پہ بتایا تھا کہ آپ کیسے برینڈڈ اور نون برینڈڈ پروڈکٹس اور سٹورز کو چیک کر سکتے ہو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریجسٹر کمپنیز ہوتی ہیں وہ جو اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں جو ریجسٹر ہو جاتے ہیں ایمازون کے ساتھ یو اے ای میں یا سعودی ریبیا میں ان کو ایک بیج دے دیتی ہیں ایک بینر دے دیتے ہیں ان کے سٹور پہ اور ساتھ میں ویڈیوز کا آپ اپشن بھی آ جاتا ہے تو جو نون برینڈڈ پروڈکٹس اور سٹورز ہوتے ہیں ان کو وہ بینر اور ویڈیوز والا اپشن نہیں ملتا ساتھ میں لوگو کا اپشن بھی نہیں ملتا تو جو ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کروا لیتے ہیں ایمازون کے ساتھ ان کو وہ بینر کی جگہ بھی مل جاتی ہے اور ساتھ میں لوگو کی جگہ بھی مل جاتی ہے تو یہ ویڈیو میں نے بنا چکا ہوں میں آپ کو بتا چکا تھا یہ ایک حقیقت بات ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پروپرلی ایک سٹور کو چیک کر سکتے ہو کہ کیا آیا یہ ریجسٹر ہے ایمازون کے ساتھ اس کا ٹریڈ مارک ریجسٹر ہے یا نہیں کیا یہ برینڈڈ پروڈکٹ ہے یا نہیں یہ برینڈڈ سٹور ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیز اندرکار ہیں کون سے سوفٹوئر پر ہم کو جانا ہے اور کیسے چیک کرنا ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو پلیز آپ اگر اس چینل پر نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں آپ کے لیے ایسی مزید فائدے کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو چلیے گائز آج کے ویڈیو شروع کرتے ویلکم بیک گائز یا آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے اور کس طریقے سے مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہو سرسری طور پر کہ آپ کس طرح برینڈڈ اور نون برینڈڈ سٹور کی پہچان کر سکتے ہو ایمازون پر تو آج میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کا ٹریڈ مارک کیسے چیک کر سکتے ہو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ کا کوئی بھی پروبلم نہیں بنے گی آپ کے سٹور کے لیے کہ کوئی ایشو ہو جائے کوئی آپ کے جو ہے کوپی رائیڈ کا آپ پہ کلیم کر دے کہ اس نے میری اجازت کے بغیر کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے اور کوپی کی ہے میٹو کی ہے میری پروڈکٹ کو تو اس کی وجہ سے آپ کا سٹور بند ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے جو ہے سٹور کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایمازون پر ٹریڈ مارک کس کا ریجسٹر ہے یا نہیں کیا یہ برینڈ ریجسٹر ہے یا نہیں تو اس کے لیے بہت سا بہت سارا آسان سا طریقہ میں نے ڈھونڈا ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے چیک کر سکتے ہو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ فور اگزیمپل یہ کولاجین کو ہم نکالتے ہیں کولاجین میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی آج پھر ہم اس کو نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یہ کولاجین ہے یہ اس کا سٹور ہے یہ دیکھیں اس پہ یہ بیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا بینر تو mostly جو ہوتا ہے mostly ایسے ہوتا ہے کہ جو ایمازون ہوتا ہے جو ان کے ساتھ trade mark registered ہوتے ہیں جو brand کو registered کروا لیتے ہیں ایمازون کے ساتھ یہ والا بینر ان کو automatically مل جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ والا بینر بھی مل جاتا ہے ساتھ میں logo بھی مل جاتا ہے اور video کا option بھی مل جاتا ہے اس کے branded store پہ یہ دیکھیں یہ والا بینر بھی ملا ہوئے تو اس طرح کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس طریقے سے بھی store کو چیک کر سکتے ہو تو دوسرا جو طریقہ ہے چیک کرنے کا وہ اس سے تو ہنڈڈ پرسنٹ شور ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا وہ سٹور ایمازون کے ساتھ ریجسٹر ہے یا نہیں ہے آج میں آپ کو دو تین سٹور جو ہیں وہ بتاؤں گا چیک کر کے کہ کیا وہ ٹریڈ مارک ریجسٹر ہیں یا نہیں کیا آپ اس پہ سیل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو تو فور ایکزیمپل یہ والا سٹور ہے ہم نے اس کو چیک کرنے کہ کیا یار یہ بندہ جو ہے یہ ایمازون کے ساتھ یو اے ای میں جو ہے ریجسٹر ہے کہ نہیں آپ نے اپنے حساب سے کر لینا پوری دنیا میں آپ بیٹھ کے کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہو فور ایکزیمپل یہ والا سٹور ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے جو برینڈ ہے اس کے نام کو ہم کاپی کر لیں گے تو ہم نے اس کے نام کو کاپی کر لیا ہے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے مرکریہ ڈاٹ کام ٹریڈ مارک سرچ ٹھیک ہے آپ نے اس پہ آ جانا ہے اس پہ آنے کے بعد آپ نے تھوڑا ادھر نیچے آنا ہے اور ہم نے تو یو اے ای کا چیک کرنا ہے آپ جس کنٹری کا کرنا چاہیں آپ کو پوری دنیا میں سب کنٹریز کے جہاں جہاں پہ ایمازون کام کر رہی ہے مل جائیں گے تو یہ ایشیا آ گیا ایشیا میں آنے کے بعد ہم نے جانا ہے یو اے ای میں ٹھیک ہے یہ ہے یونائٹیڈ ایراب ایمریٹس ہم نے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ اس برینڈ کا نام جو ہے جو ہم نے ادھر سے کاپی کیا تھا یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اب سرچ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ برینڈ ایمازون پہ ریجسٹر ہے یا نہیں ہے تو ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں یہ برینڈ جو ہے کلاس یارہ میں ریجسٹر ہے ایمازون میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اس پہ بینا کسی جو ملے گی آپ کو پرمیشن بینا پرمیشن کے آپ اس کی کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے ہو آپ کو اس بندے کی اپروول لینا پڑے گی اس بندے کی پرمیشن لینا پڑے گی اس کے بعد آپ ایمازون کے اس سٹور پہ پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں چلیے ہم کوئی اور ایک پروڈکٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں جس میں ہمیں پتا چل سکے کہ کیا وہ بھی برینڈ ریجسٹر ہے یا نہیں ہے تو فور ایگزمپل یہ برینڈ ہے ہم اس کو یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اس کے نام کو اور کوپی کرنے کے بعد ہم نے وہیں پہ پیسٹ کرنا ہے آپ نے یہ ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے کوئی کسی اور ویب سائٹ پہ آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے تو بیک چلتے ہیں دوبارہ سے ہم اس کو سرچ کریں گے تھوڑا نیچے جا کے ہم سلیکٹ کر لیں گے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کو آپ جس کنٹری میں بھی ہیں یہ سارے کنٹریز آپ کو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں آپ نے چیک کر لینا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتے ہیں نام کو اور سرچ کر لیتے ہیں یہ لوگن کرنا پڑے گا آپ نے یہاں پہ ہی آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو میں نے پہلے طریقہ سارا بتا دیا ہے آپ نے اس کو لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد گوگل سے اور لنکڈین سے آپ نے یہی سے ہی چیک کرنا ہے اور دوسرا جو میں نے سرسری طور پہ آپ کو طریقہ بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ جو بھی ٹریڈ مارک ریجسٹڈ ہوتا ہے امازون کے ساتھ وہ والا یہاں پہ ان کو بیج اور بینرز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اب کمپنی کی مرضی ہے کہ وہ یہاں پہ بینرز لگائیں یا نہ لگائیں جو بھی سٹور سیل کر رہا ہے پروڈکس کو یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ بینرز لگائیں یا لوگو اپنا لگائیں یا نہ لگائیں ٹھیک ہے ادروائز جو ہے کئی سٹور جو ہوتے ہیں ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کے اوپر یہاں پہ بینرز ہیں اور ان کو لوگو کی پلیس ملی ہوئی ہے تو یہ تھی آج کی بہترین ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزید ایسی بہترین ویڈیوز بناتا رہوں ملتے ہیں گائز نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان